اللہ الرحمن الرحیم سلام سلام کی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے سلام کو پھیلاؤ سلام میں پہل کرو سلام ایسا ہے بڑا چھوٹے کو سلام کریں سلام کا مطلب ہے سلامتی کی دعا ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک سخص یہ تمنہ کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں یہ بھی ایک عجیبہ بات ہے اس لئے سلام میں پہل کرنا ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں یہ بہت شیطانی خبیص بات ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں کہا جاتا ہے کہ سوار پیدل کو سلام کریں کھڑا بیٹھے کو سلام کریں بڑا چھوٹے کو سلام کریں سلام دعا ہے اب دیکھئے دیکھئے کہ سلام میں کتنا فائدہ ہے میں نے یہ چند ایسی باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں میں بتاؤں گا جو خیر و برکت کی باتیں ہیں خیر و برکت کے چند باتیں میں بتاؤں گا ایک دم آسان فرمولہ ہے خیر و برکت کے لئے آپ اپنے گھر میں جب داخل ہوں تو زور سے کہیں اسلام علیکم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بیوی ناراض ہوگی تو اس کا دل نرم ہو جائے گا آپ گئے کمرہ میں چلے گے بیوی کہا اچھا آیا بیوی کمرہ میں چلا گیا ہم آئے پولیس تو سلام کی آپ سنے نہیں آپ کو درکار تھا تو بلا لیتے یہی واقعہ آدم اسلام کے زمانے میں بتاؤں آدم اسلام کہ جب اولاد لوگ زیادہ ہو گئے تو وہ لوگ آتے تو اپنے بیوی کمرے میں چلے تھے تو وہیں آپ نے کہا تھا کہ تم جتنی بار مجھے پیار سے دیکھو تمہارا حج ہو جائے حج جو ہے وہ باپ کی زارت ہی حج ہے آپ سنسان کا حدیث بھی ہے کہ تم جتنی بار مجھے پیار سے دیکھو تمہارا حج ہو جائے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے زور سے سلام کریں اور سلام عرش فرش تک پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے گھر خالی ہو تب بھی سلام کریں سلام تمام مخلوق کو پہنچتا ہے السلام علیکم بولنے سے ساری مخلوق جو بھی سنتی ہے کیونکہ جواب سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہو جاتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبی الامی والی و سابی بارک و سلم صلات و سلام ایسا نہیں سمجھے کہ ہم کسی کو سلام کرتے دب کے در کے ایسا کوئی بات نہیں ہے سلام میں پہل کیجئے سلام کا مطلب ہے سلامتی کی دعا السلام علیکم اور جتنا بڑھائی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہو اتنا ہی آپ کو جواب میں و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہو سلام کو پھیلائیں سلام کے عادت ڈالیں گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریں اس سے بہت خیر و برکت ہے بہت خیر و برکت ہے جس کے گھر میں پریشانی ہے تنگی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی جور سے کہے السلام علیکم تو سلام کو پھیلائیے سلام کے عادت ڈالیے اپنی بیو بچوں کو سلام کیجئے ایسا نہیں ہے کہ سلام جو ہے وہ چھوٹا بڑوں کو کرے گا نہیں سلام سلامتی کی دعا ہے سلامتی السلام علیکم صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو سلام کیجئے اپنی بیو کو سلام کیجئے اور خوب ساری دعائیں دیجئے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی المی و علیہ و صاحب ہی بارک و سلم سلام کے بارے میں اور بھی بہت سارے فوائد جو میری زندگی تجربے میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹا بیا nice لیکن